سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عوض باللہ منشید وانوارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج ہوت سٹار فائسس جن لوگوں کی تاریخ پیدائش انیس فروری سے لے کر بیس مارچ کے درمیان ہوگی ان لوگوں کا سٹار پائسس ہوگا یعنی برج ہوتھ ہوگا اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے سکرین شوٹ لے لیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں نمبر ایک میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو ذہن میں رکھ لی جئے گا اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے بچیوں کے بتانے لگا ہوں ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ کمر کی تکلیف ٹانگو کی تکلیف اس کے بعد غصہ شدید آنا ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یاںکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا رات کو سوتے ہو وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا اور اس کے بعد ٹانگو پر نیل کا نشان آنا نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چیٹوں کے ذریعے آتی ہیں تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوگے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چیٹے تو نہیں آتے رہے تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا نمبر ٹو آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا برج ہوت سٹار پائسس سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنسمن حضرات کی ایک ویکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے رکھ کر بیشتا ہے یا بنا کر بیشتا ہے یہ تمام لوگ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن لوگوں کے پاس ملازمین ہیں ان کو کافی زیادہ مسئلہ بنے گا ملازمین کی وجہ سے اوورال کاروبار تو اچھا چلے گا مگر ملازمین آپ کو کافی زیادہ تنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے ویسے کاروبار کے معاملات اگر کہیں تو وہ بہت اچھے رہیں گے آپ کے جو لوگ ملازم ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے آپ کے معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا اس مہینے کافی زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس چیز کو اگر آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں یا پھر جو میں صدقہ اینڈ میں بتاؤں گا وہ دیں اس سے کافی حد تک آپ کو بہتری ملے گی انشاءاللہ ہاں عید کا بوجھ آپ پر پڑے گا وہ تو سب پر پڑے گا تو اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کے لئے یہ مہینہ جو ہے سارا بہت اچھا ہے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی سیم اسی طرح آپ کے لئے بھی یہ مہینہ اچھا ہے کسی بھی دن شروع کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم ہی کرے گی جو لوگ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے مہینہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے آپ کو چاہیے اس مہینے کے اندر پیپر جمع نہ کروائیں ورنہ ریجیکٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پیپر ابھی جمع کروائیں گے تو ریزلٹ بھی آگو اسی حصہ سے ملے گا آپ نے اس مہینے جمع کروائے ہیں اس کا ریزلٹ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے جا کر ملے گا مگر یہ ہے کہ نتیجہ اسی مہینے کی وجہ سے ہوگا تو اس لئے یہ نہ سمجھیے گا کہ بعد میں اس کا نتیجہ آنا ہے ٹھیک ہے جی جو لوگ یورپ کے اندر مقیم ہیں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یورپ یا گلف کنٹریز میں پاکستانی ہو یا انڈین ہو جو مقیم ہیں اس رمضان کے مہینے میں اس کے پر بہت زیادہ جادو کیا جاتا ہے اور وہ جادو وہ لوگ کرتے ہیں جن پر آپ نیکیاں کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کی آپ پیسوں سے بہت زیادہ مدد کر چکے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس لئے کہ وہ پھر اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہم پر اور زیادہ ہمیں پیسے دے ٹھیک ہے جی تو اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسری بات جو لوگ یورپ کنٹریز کے اندر مقیم ہیں آپ کے لئے مہینہ تھوڑی سی پریشانیوں کا سبب بنے گا گھریلو معاملات کے اندر کاروباری معاملات انشاءاللہ آپ کے اچھے رہیں گے جو گلف کنٹریز کے اندر مقیم ہیں آپ کا جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ گھریلو اور کاروباری معاملات آپ کے دونوں ہی اچھے رہیں گے اس پورے مہینے کے اندر جو پاکستان کے اندر مقیم ہیں میری بچے بچیاں ان کی بارے میں بات کر رہا ہوں جسمانی بیماریاں موسمی آئیں گی باقی دوسری بیماریوں کے آنے کے زیادہ چانسز نہیں ہیں اگر آپ میں وہ نشانیاں نہ ہوئیں جو میں نے جادو کی نشانیاں ویڈیو کے شروع میں بتائی ہیں بچیوں کو نظر بد کا مسئلہ بہت زیادہ بنے گا اس مہینے کے اندر آپ کو چاہیے جو صدقہ بتاؤں گا ویڈیو کے اندر وہ ضرور دے دیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی گھریلو معاملات آپ کے اخراجات کی وجہ سے پریشانی کا سبب بنیں گے مگر اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہر مسلمان کو اس مہینے اخراجات پڑھنے ہیں دوسرا کسی اگر تیسرے بندے کی عباطوں پر نہ لگیں تو آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں اس مہینے کے اندر بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعلیمی معاملات جو ہیں وہ آپ کے نارمل رہیں گے عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا آئے گا اور گزر جائے گا جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں آپ کے معاملات تھوڑے سے بگڑیں گے میری بچیوں کے جن دنوں کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں کے اندر آپ کو عجیب و غریب قسم کی تکلیفیں ہوں گی اس سے پریشان نہ ہوئے گا اللہ کی ذات کرم کرے گی اس کا نتیجہ آپ کو آنے والے وقت میں اچھا مل سکتا ہے بات کرتے ہیں شادیوں کے حوالے سے تو سب سے پہلے لف میریج کی بات کریں گے یہ میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے پہلی بار بات کرنی ہے پہلے بتا کر اپنا بیڑا گرک نہ کیا ہو نمبر ٹو کہ ہر تیسرے بندے پر محبت ہونے والے لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا جو ریل محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ چیز بتا رہا ہوں تیسری چیز جو ہے یہ آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کے اپوزٹ سائیڈ والے کے بارے میں نہیں اس کا سٹار اور اس کی حساب جو ہے وہ علیدہ ہوگا تو آپ اس مہینے گھر بات نہ کیجئے گا ورنہ الٹا نقصان ہونے کے چانس آپ کو بہت زیادہ ہیں نہ ہونے کے چانس جو ہیں کافی زیادہ ہیں یعنی محبت کے اندر کامیابی کہ جو معاملات ہیں نا وہ گھرے لو معاملات بھی یعنی گھر پہ بات کرنے کے اور دوسرے معاملات بھی آپ کے اس دفعہ خراب ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں تو تھوڑی سی پرہیز کیجئے گا اور اس مہینے جو ہے نا اس مہینے کے اندر بہت تھنڈے مزاج سے آپ جو ہے رہیے گا انشاءاللہ باقی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے اب بات کرتے ہیں ارینج میریجز کے بارے میں تو جن میرے بچے بچیوں کی یہ دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں لڑکے اور لڑکیوں کا خاندان یہ چھوٹی عمر والے جن کے بھی پہلی بار بات ہوگی آپ کا خاندان کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہیں خاندان کے باہر ہونے کے چانس کم ہیں اوورال اس مہینے کے اندر شادی ہونے کے چانس سیونٹی پرسنٹ ہیں رشتہ ہونے کے معذرت کے ساتھ رشتہ ہونے کے چانس سیونٹی پرسنٹ ہیں آپ کے اور یہ ایک بہت بڑی ریشو ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا تو اس کو بہت اچھے میں مانا جائے گا جن بچے بچیوں کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں رشتے نہیں ہو رہے اگر آپ میں جو میں نے علامتیں شروع میں بتائی ہیں جاد اٹھونے کی وہ نہیں ہیں تو پھر یہ مہینہ آپ کے لئے بہت عالی ثابت ہوگا خاندان کے باہر ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے خاندان کے اندر ہونے کے چانس بہت کم ہے جی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ سٹارز کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگاؤں سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ رمضان البارک کا مہینہ چل رہا ہے تھوڑا سا یہاں پر صدقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو سب سے بہتر جو صدقہ ہے وہ رنگین کپڑا اپنے سر سے وار کر دے دیں نہ وار نہ چاہیں تو آپ کی مرضی کوئی مسئلہ نہیں تو کسی غریب کو اگر آپ ایک سوٹ لے کر دے سکتے ہیں وہ لے دیں نہیں تو کم سے کم ایک دوبٹا لے دیں کسی بچے کو ایک جوڑا لے دیں یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہوگا جیسے جیسے وہ پہنے گا یاد رکھے گا کسی ایسے کو دیجئے گا جو پہنے آج کل بہت زیادہ فراد چل رہا ہے لوگ کپڑے ایک دکان سے لیتے ہیں اور دوسری دکان پر بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں سے بچیے گا کسی ایسے کو لے کر دیجئے گا جو پہنے کیونکہ آپ کو فائدہ تب ہی ہوگا اور اگر ہو سکے تو کپڑا جو ہے وہ آپ سلائی کروا دیں ٹھیک ہے تو بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے جیسے جیسے وہ پہنے گا اور جتنا عرصہ اس کے پاس رہے گا یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا رہے گا یعنی یہ صدقہ بہت دیر تک چلنے والا صدقہ ہے جب تک وہ کپڑا استعمال ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے اگر آپ یہ نہیں دے سکتے یا آپ کی گنجائش میں اتنا نہیں ہے اور آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ گوش لیں پانچ چھٹاک اور یہ آپ تین ہفتے کریں گے ہفتہ بار بار بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں مرد ہیں تو آپ کا ہفتہ آپ کے کاروباری حساب سے شروع ہوگا یعنی آپ کے اگر اتوار کی چھٹی ہے تو آپ کا سومبار والے دن ہفتہ شروع ہوگا اگر آپ کی جمعہ کی چھٹی ہے تو پھر ہفتے والے دن آپ کا ہفتہ شروع ہوگا تو پانچ چھٹاک گوش لیں اپنے سر سے سات بار سیدھا اور سات بار الٹا گمائیں ٹھیک ہے یعنی سیدھے کندے سے شروع کرنا ہے سر کے پیچھے سے لانا ہے الٹے کندے پر اور سامنے سے لاکر پھر سیدھے کندے پر جب لائیں گے گول چکر کریں گے تو ایک بار پورا ہوگا تو اسی طرح پہلے آپ نے سات بار پہلے سیدھے کندے سے شروع کر کے پھر وہی سے گھما کر آپ نے الٹے سات چکر دینے تو اس طرح آپ نے کر کے ہر ہفتے کے پہلے دن آپ نے یہ دینا ہے عورت ذات کا ہفتہ جو ہے وہ ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے اگر وہ کام کوئی جوب نہیں کرتی تو ٹھیک ہے اور اگر کرتی بھی ہے تو پھر بھی اس کے لئے سب سے بہترین صدقے کا دن جو ہے وہ دو بنتے ہیں منگل اور ہفتہ مگر سٹار کا کوئی جو صدقہ ہے وہ ہفتے والے دن دینا بہتر ہوتا ہے اگر دن نکل جائے تو عورت ذات منگل کو بھی صدقہ دے سکتی ہے یہ آپ کا ہو گیا صدقہ اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی یاد رکھئے میں ہر سٹار کے مطابق روزانہ کی پڑھائی بھی دیتا ہوں یہ ایک پکچر لگا رہا ہوں اس طرح کی یہ تھمنل ہے یہ روزانہ ویڈیو اپلڈ ہوتی ہے تو لازمی دیکھا کریں اس میں روزانہ کے حساب سے جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا ریزلٹ ایک علیدہ ہوتا ہے باقی آپ کو مہینے کے حساب سے بتانے لگا ہوں آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ آپ نے پورا مہینہ کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے چودہ بار پڑھنا ہے یا وہابو چودہ بار یا وہابو اور ہاتھ آپ کے آسمان کی طرف ہوں گے جیسے دعائیہ انداز میں ہوتے ہیں اور بلکل اسی طرح اول آخر درود ابراہیمی تین تین بار چودہ بار یا وہابو اور آپ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ سیدھا اٹھیں گے اسی طریقے سے کہ آپ کے ہاتھ دعا میں سیدھے اٹھیں اور پھر آپ اپنے لئے دعا مانگیں گے رزق کی صحت کی جو آپ کا دل کریں انشاءاللہ دیکھئے گا اسی مہینے میں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے نہیں یہ ہے مرد ذات کے لئے عورت ذات جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے مگر یہ کاروبار اور باقی معاملات کے لئے ہیں مگر وہ کر سکتی ہے پر اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہ تیتیس بار کرے یعنی یا وہابو تیتیس بار پڑے ٹھیک ہے تو باقی اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازے دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ